نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات کرتے ہیں خواب میں کسی کی حلق کرنے یا مدد کرنے یا خود کی مدد ہوتے ہوئے دیکھنے کی تعبیر کے حوالے سے تو اس خواب کے دیکھنے کی مختلف صورتیں ہیں جیسا کہ خواب میں کسی کی مدد کرنا کسی بیمار کی مدد کرنا ایکسیجنٹ ہونے والوں کی مدد کرنا کسی مصیبت میں مقتلاہ ہونے والوں کی مدد کرنا خون دے کر مدد کرنا اپنے والدین کی مدد کرنا محبوب کی مدد کرنا بغیرہ تو اسی طرح اس خواب کو دیکھنے کی اور بھی صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں اگر آپ اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ساتھ بنیں گئی تو ویڈیو کی آنے بڑھنے سے پہلے میں آنے والے معزز ناظرین سامیر سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ ہمارے طرف سے آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور آپ اپنے خواب کی تعبیر بہ آسانی معلوم کر سکے تو خواب میں کسی کی ہلپ کرنا یا مدد کرنا یہ کسی نعمت کے ملنے رزق میں اضافہ ہونے عزت و مرتبہ بھلند ہونے اور مراد پوری ہونے کی دلیل ہے اسی طرح اپنے بیمار یا مسئبت زدہ یا پریشان ماں یا باپ کی مدد کرنا یہ بگڑے کام سورنے وقار میں اضافہ ہونے مال و دولت کا سیر پانے اور حکومت یا سرداری ملنے کی نشانی ہے اسی طرح اپنی بیمار یا مسئبت زدہ اولاد کی مدد کرنا یہ کسی نعمت کے ملنے مقصد حاصل ہونے مال و دولت پانے اور آرام و رہت پانے کی دلیل ہے اگر اپنے خواب میں ایکسیڈنٹ ہونے والوں کی مدد کرے تو یہ اقبال بلند ہونے خوشخبری پانے رنجو غم دور ہونے اور بن مانگے رزق پانے کی نشانی ہے اسی طرح اپنے مسئبت زدہ یا پریشان رشتہ داروں کی مدد کرنا یہ مشکلات کے دور ہونے خوشی حاصل ہونے رزق میں اضافہ ہونے اور عزت و مرتبہ بلند ہونے کی علامت ہے خواب میں ڈوبنے والوں کی مدد کرنا یہ نیک نام ہونے دولت میں اضافہ ہونے دلی مراد پوری ہونے اور بیماری سے شفا پانے کی نشانی ہے اسی طرح اگر کوئی خواب میں اپنے مسئبت زدہ یا پریشان شریک حیات کی مدد کرے تو یہ وقار بلند ہونے مال و دولت پانے محبت و پیار میں اضافہ ہونے اور مشکلات کے دور ہونے کی نشانی ہے خواب میں خون دے کر کسی کی مدد کرنا دلی حسرت پوری ہونے رزق میں اضافہ ہونے عمر دراز ہونے اور سرداری ملنے کی طرف اشارہ کرتا ہے اسی طرح خواب میں کسی معلوم مسئبت زدہ کی مدد کرنا یہ رنجو غم کے دور ہونے کاروبار میں اضافہ ہونے خوشخبری پانے اور نیک نام ہونے کی دلیل ہے خواب میں کسی اجنبی مسئبت زدہ کی مدد کرنا یہ مال و دولت پانے اس تو مرتبہ بلند ہونے مشکلات بیماری دور ہونے اور خوشی حاصل ہونے کی نشانی ہے اسی طرح اگر کوئی خواب میں کسی جانور کی مدد کرے یا کسی پرندے کی مدد کرے تو یہ رزق میں اضافہ ہونے اللہ کی رحمت نازل ہونے اور وقار بلند ہونے کی دلیل ہے خواب میں اپنے محبوب کی مدد کرنا یہ دل کو سکون حاصل ہونے اہدہ میں ترقی ہونے دولت میں اضافہ ہونے اور بگڑے کام سمرنے کی نشانی ہے اسی طرح بچوں کی مدد کرنا غیبی مدد پانے خواہش پوری ہونے کسی نعمت کے ملنے اور مالو دولت پانے کی علامت ہے خواب میں کسی مردہ کی مدد کرنا یا مردہ کو اپنی مدد کرتے دیکھنا یہ وقار میں اضافہ ہونے خوش خبری پانے آرام و راحت حاصل ہونے اور رزق میں شمار پانے کی نشانی ہے خواب میں اپنی مدد ہوتے دیکھنا اللہ کی مدد حاصل ہونے بن مانگے دولت پانے عزت و مرتبہ بلند ہونے اور تمنا پوری ہونے کی نشانی ہے اسی طرح خواب میں کسی کی مدد کرتے ہوئے خود مسئبت میں پڑنا یہ دل کو سکون حاصل ہونے عمر لمبی ہونے غیبی مدد حاصل ہونے خوش حال ہونے اور وقار بلند ہونے کی نشانی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کا خواب اس سے کچھ مختلف ہو اور اگر آپ اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سیٹ سے اپنے خواب کی تعبیر بہ آسانی معلوم کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ